اسلام علیکم دوستو آج ایڈی ایس کے ایک اور کلاس بنانے لگا ہوں اور یہ ایک بونس کلاس ہے ویسے ایڈی ایس تو کمپلیٹ ہو چکا تھا لیکن آج یہ ایڈی ایس نائن پر میں ایک بنا رہا ہوں اور بھی میں نے نائن اور ٹین کے اوپر بھی فلال اور کوئی کلاس نہیں بنائی تو آج یہ میں نے تھوڑی سی ایک ڈرامے بازی جو ہوتی ہے ایڈیٹنگ کے دران کرتے ہیں ایڈرامے بازی وہ جو دیکھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے لیکن کرنے میں اتنی آسان ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوگی آج ہم ماسک کے ذریعے کچھ ایفیکٹس بنائیں گے جو کہ دیکھنے میں مشکل ہیں لیکن کرنے میں اتنی ہی آسان تو یہ میں نے بھی ایک ویڈیو فوٹی جو مجھے یہی ملی ہے تو یہاں سے میں نے کچھ کلپس کراپ کر کے رکھی ہوں تو میں اس کو بھی تھوڑا سا یہاں سے کار دیتا ہوں اور میں نے پھر ایم دبا دیا اور اس کو بیک کر دیا اچھا یہاں پر دیکھیں اس کلپ میں میں اس کے کلپ کو تھوڑا ساگے کر دوں اس کلپ میں دیکھیں ابھی آپ کے سامنے دو بندے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اگلے کلپ میں یہ دو بندے بھی ہیں لیکن ایک تیسرے شاہ صاحب جو پی ایچ پی اے کے صدر ہیں پاکستان ہینگ گلائڈنگ اینڈ پیرا گلائڈنگ ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہیں اب ان کو ہم نے ایک جدید طریقے سے اپیئر کرنا ہے ایک تو ہوتی تھی ٹرانزیشن یا کچھ اور اوورلے ایفیکٹ لگا کے اس کے ذریعے نہیں کرنا تو ہم نے کسی اور طریقے کے ذریعے کرنا ہے تو اس کے لئے میں سب سے پہلے آتا ہوں اچھا کرنا یہ ہے کہ یہ والا جو ہے یہ والا جو سیکنڈ کلپ ہے جہاں پر ہم نے ان کو اپیئر کرنا ہے اس کو ہم نے بے شک یہاں پر نیٹ سٹارٹ پر لے ہیں لیکن یہ میک شور کرنا ہے کہ جو ہمارا ماؤس ہے یعنی جو ہماری کلک ہے یہ ٹائم سلائڈر یہ بالکل پہلے فرائم پر ہونا چاہیے تو ہم نے ایک کریئٹ سٹل ایمیج کرنا ہے اور کریئٹ سٹل ایمیج کے لئے میں نے تو اپنی شارٹ کٹ کی اپنی مرضی سے بنائی ہے یعنی تو آپ نے یہاں پر آنا ہے یہ جی کلپ کلپ میں آنے ایک بات کریئٹ سٹل ایمیج اور ایکس اس کی شارٹ کٹ کی ہے میرے پاس تو ایکس ہے آپ کے پاس شاید کچھ اور ہو تو آپ نے اگر جو بھی کلے ہو کیا کیا آپ نے کریئٹ سٹل ایمیج یہ کر لینا ہے اچھا اب یہ کدھر جائے گا یہ کسی فولڈر میں چلا جائے گا تو ہم آتے ہیں بین میں اور بین میں آتے ہیں جی اور یہ یقیناً اسی فولڈر میں آیا ہوگا ہاں جی یہ آ چکا ہے اچھا یہ میں نے دو کر دی ہیں جی یہ آ چکا ہے جی اور اس کو ہم نے یہاں پر رکھنا ہے اور میں ابھی ٹائم لینڈ کو تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو اوپر کر رہا ہوں اچھا یہ ہم نے اپیر کرنا ہے یہاں سے اور یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ بھی تک یہ دیکھئے میں اس کو پلے کر کے دکھا ہوں ابھی یہ سٹل ہے اور ساتھ ہی آگے یہ چلنا شروع ہو گیا تو اب ہم نے یہاں سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے سے کرنا ہے پیچھے سے کتنا کرنا ہے پہلے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دیتا ہوں میں تقریباً اتنا کر دیتا ہوں ہر فرام ہے اس کے مفیل الکاؤنٹ نہیں کر رہا اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ دو بندے ہیں اور ساتھ ہی آگے اب یہ سٹل ایمیج آگے یعنی دو بندے ابھی حرکت میں ہیں لیکن یہ اب سٹل ایمیج آگے اور اس کے بعد فوراً یہ یہاں سے آگے چلنا شروع ہو گیا اچھا یہ تو کریئٹ سٹل ایمیج کر لیا اس کے بعد ہم نے ایک اس پہ فلٹر لگانا ہے ویڈیو ایفیکٹس میں آتے ہیں یا آپ نے سب سے جو ٹاپ پر ہوں گے آپ کے جو ویڈیو فلٹرز ویڈیو فلٹرز میں آئیں گے اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پر ماسک میں اچھا یہ ماسک آپ نے اس کے اوپر ڈرائگن ڈراب کرنا ہے اور ماسک ہمارا لگ چکا ہے اب ہم نے ماسک کو خود اپنی مرضی سے کرنا ہے تو ہم میں اس ماسک کو کرتا ہوں ڈبل کلک اچھا یہ جی ڈبل کلک ہو گیا ہے اور یہ جو شاہ صاحب کو ہم نے چونکہ اپیر کرنا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں میں کنٹرول پلس میں نے دبایا ہے اور یہاں پر یہ والا جو پین ڈول ہے اس کو لیتا ہوں اور اس کی مدد سے بس بہت زیادہ کوئی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہاں پر کراپنگ نہیں کرنی پین ڈول کی مدد سے بس ہلکی ہلکی ہو جائے یعنی کوئی انیس بیس ہو جائے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا کوئی یہ تیزی کے ساتھ بھی بچرے گا یہ دیکھیں تقریباً رف سی ایک سیلیکشن کی ہے اور یہ جلدی جلدی یہ سیلیکشن کر لیتے ہیں اور آپ چاہیں تو تھوڑی اچھی بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنی خاص ضروری نہیں ہے اور یہ ماسک ہو گیا جی اچھا ماسک ہو گیا تو اب ہم نے اس ماسک کو اینیمیٹ بھی کرنا ہے لیکن ابھی ماسک دیکھیں یہ ماسک ہم نے چونکہ صرف انہی کو یہ ہمارے سٹم سبجیکٹ ہیں اس پورے فوٹیج میں تو ہم نے اور کچھ نہیں کرنا یہ آوٹسائیڈ ہے جو آوٹسائیڈ کی جو آپیسٹی ہے اس کو ہم نے اگر میں کر دیتا ہوں فیفٹی اب فیفٹی کیا تو یہ دیکھیں باقی حصہ تھوڑا سا مدہم ہو گیا بہنی باقی سین تھوڑا ڈسپیر ہو گیا اور اس کو میں اگر زیرو کروں گا تو وہ سارے کا سارا بلیک ہو جائے گا آچھا یہ سارا بلیک ہو گیا اور یہ شاہ صاحب کا جو ہے وہ صرف نظر آ رہے ہیں تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا سافٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ویسے میں دس یا بیس کبھی کبھار کر دیتا ہوں اور کر دیں تو تب بھی ٹھیک ہے کر دیں تو اچھا ہے اور اس کو کر دیا اوکے اچھا اب یہاں پر دیکھئے اب یہ والا چونکہ پہلے پورا ایک سٹیل ایمیج تھا میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہاں پر تو آپ دیکھئے تو یہ ایک سٹیل ایمیج ہے لیکن اگر ہم ادھر دیکھیں تو یہ باقی تھوڑی سی مومنٹ ہو رہی ہے لیکن شاہ صاحب کو جو ہے وہ بھی مومنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی سٹیل ایمیج ہے تو اب ہم نے ان کو تھوڑا سا اینیمیٹ کر کے لانا اور اینیمیٹ کیا ہم باہر سے اندر کی جانب یا اوپر سے نیچے کی جانب یا کسی بھی جانب تو اس کے لئے ہم نے آنا ہے لے آؤٹر میں اور لے آؤٹر میں آنے کے بعد آپ یہاں پر یہ دیکھ لیں اس کا انکر پوائنٹ یا پوزیشن زیرو زیرو ہے اور اس کو میں اٹھاتا ہوں اب چونکہ یہی لئے سلیکٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو میں بلکل باہر لے جاتا ہوں یا چلے میں اس کو اتنا لے آتا ہوں اچھا یہ لے آیا اب ہم نے پہلے فریم پر آنا ہے یعنی اس کے بلکل سٹارٹ میں آنا ہے لے آؤٹر ان کو انیبل کرنے اور پہلا کی فریم ایڈ کرنا ہے پھر آخر میں بلکل یہ سلائڈر آخر میں لے آنا ہے اور اگر آپ کو یہاں بھی تھوڑا بہت محسوس ہو رہا ہے اور آج میں سنگل منیٹر پہ کام کر رہا ہوں اس لیے شاید تھوڑا سا آپ کو اندازہ نہ ہو اور ایف سیون دوبارہ میں پریس کرتا ہوں یعنی یہ آگیا یہاں پر یہ دیکھئے جب یہ اس کے بلکل آخر میں آئیں گے یعنی اس کلپ کے آخر میں تو یہ وہاں پہ یہ اس کا یہ والی جو ٹائم لین یہ ختم ہو جائے گی تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے میں نے کنٹرول اور جو کنٹرول ویل ہے اس کو میں نیوی گیٹ کر رہا ہوں یعنی سکرول ویل میں نیچے کے جانب کر رہا ہوں اور کنٹرول کا بٹن میں نے پریس کیا ہوا ہے اس کو چاہے تو ہم ایسے بھی لا سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ بھی نہیں اور نہیں اگر سنا لانا تو ہم نے جو اس کی پوزیشن تو پہلے میں پتا تھی کہ آپ یہاں پہ زیرو کریں گے یہ زیرو کر دیا اور یہ بھی زیرو کر دیا تو یہ بالکل اب سینٹرائز ہو چکا ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں اوکے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس بنائے اچھا ابھی دیکھئے یہاں پر یہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جو ہم نے حصہ کراب کیا تھا تو یہ دیکھیں تھوڑا بہت پتا چل رہا ہے یعنی اتنا حصہ میں وہ بلیک ہے اور بلیک میں یہ اس طرح آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہے اچھا اس کو اب یہ پرابلم ہے تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو لے آؤٹر ہے اس کو یا اٹھا کے نیچے کر دیں یا ماسک کو اٹھا کے اوپر کر دیں جیسی میں اس کو اوپر ڈرائگن ڈراب کروں گا تو یہ دیکھئے وہ جہاں پر یہ پورا کا پورا بندہ یہ اپیر ہو گیا جبکہ یہ والا جو ہم نے ہے جو مقراب کیا تھا یہ آہستہ استہار ہے اور جیسے ہی یہ اپنے اس کے انڈ پہ پہنچے گا اور اگلے فرام پہ چونکہ شروع ہو جائے گا اور ابھی میں اس کو ذرا فل سپیڈ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں سپیس اور یہ دیکھیں یہ بہت یہ بھی آہستہ آہستہ ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا تیز کرنا ہے تاکہ جو ہے اور یہ بھی کتنے کافی ٹائم آیا ہے تو اس کو ہم نے پہلے تو ہمیں اس کے جو ہے کی فرام یہ تقریباً آپ سمجھ لیں میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہوں بلکہ میں اس کو پہلے آپ کو ادھر صحیح کر کے دکھاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ اتنا ہی ہے تو ادھر میں ایک وی پر پریس کروں گا تاکہ ایک مارک بن جائے اور اس کے ساتھ کیا فائدہ ہوگا کہ میں لے آؤٹر پر ڈبل کلک کرتا ہوں مجھے یہاں پر بھی وہی جو ہم نے مارک لگایا تھا وہ یہاں پر بھی شہر ہے تو میں آخری والے جو دو کی فریمز ہیں ان کو ادھر اٹھا کے لیے آتا ہوں اور اس کو میں نے اوکے کر دیا اب ہم پلے کرتے ہیں اس کو تو یہ ایک دم آیا ہے لیکن ابھی بھی چونکہ اس کو یہ یہاں تک تو اینیمیٹ ہوا ہے یعنی یہاں سے یہاں تک اینیمیٹ ہوا ہے لیکن آگے چونکہ اس کی دوریشن تو تھی تو اس کو ہم نے سی سے کٹ کیا اور اس کو کر دیا ڈیلیٹ اور اب دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ یہاں تک آکے یہ ایک دم غائب ہو جائے گا لیکن جیسے ہی یہاں پر آئے گا تو یہ بالکل اپیر ہو جائے گا تو ہم نے اس کو بلکل اس کے پہلے فریم جو پہلا یعنی جو یہاں سے یہ ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پر لے آنا ہے اور یہ دیکھیں اب تو اس طریقے کے ساتھ ہم تھوڑے اچھے اچھے ایفیکٹس بنا سکتے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ ہم کوئی ڈرامے بازی ہی کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں اور چلے بلکہ میں اسی کی ایک مثال تھوڑ اسی اور سمجھا جائے اس کو اٹریکٹیو بنا کریں ہیں دوسری مثال کے لئے پہلے ہی میں نے ان کو بنا کر رکھ لیا ہے تاکہ اس ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنیں اب اس میں یہ دیکھئے میں اس کو پلے بھی کر کے دکھاتا ہوں اس میں دیکھئے یہ دو بندے اپیر ہوئے ہیں اس کا میں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو اس فوٹیج سے یہ والی فوٹیج یہاں سے ایک فریم ایکسپورٹ کیا ہے یعنی ایکس کے ذریعے یعنی میں نے جو کنٹریٹ سٹیل ایمیج یہاں پر جو ہوتا ہے اس کے ذریعے ایک کی ہے اور اس کو میں فیلال ان کو میں سائٹ پر رکھتا ہوں اور یہاں پر میں نے ماسک ڈراغ کیا ہے ایک اور ماسک ڈراغ کر کے اس کا بالکل وہی کرنا ہے اپیسٹی اس کی زیرو کر دی اور یہاں پر یہ دیکھئے یہ پہلے ایک فریم میں یہ راو ساپ اپیر ہوئے ہیں پھر اسی کی میں نے ایک ڈوبلیکیٹ کاپی لیا ہے اور میں نے اوپر والے میں پیس کر دیا اب یہ ماسک چکے یہاں پر اپلائے تھا اور اس میں اینیمیشن بھی اپلائے تھی تو ماسک لی آؤٹر ماسک تو اپلائے تھا لیکن ماسک میں ہم نے اس دفعہ یہ ماسک یہ ٹیلیٹ کرنا ہے اور اس کو میں چلے میں اس پہ کر دیتا ہوں یہ بس ایک رف سا ایک ماسک ڈراغ کیا اور یہ جیسی ماسک ڈراغ ہو جائے آپ چاہئے تو تھوڑا اچھا بھی کر سکتے ہیں میں تو بس میں ویڈیوز زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے بنا رہا ہوں اس طرح ذرا بہت ہی زیادہ ہی ضرورت سے زیادہ ہی رف وہ بنا رہا ہوں تو یہ ہو گیا جی اچھا یہ ماسک اب ڈراغ ہو گیا اب اس کا بھی آپیسٹی زیرو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ آلریڈی ہوئی ہوئی تھی تو یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہ دونوں چونکہ اینیمیشن یہی اسی کو ہم نے کپی اور اسی پیس کیا تھا تو یہ دونوں ہی ایک ہی فریم میں آ رہے ہیں لیکن ہم چاہیں تو لے آؤٹر میں جاتے ہیں اور لے آؤٹر میں جا کے ہم نے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے پہلے فریم پہ آنا ہے اور اس کے سارے کی فریم ڈیلیٹ کر دینی ہے اور اس کو پہلے ایک دفعہ انچیک کرنا ہے اور انچیک کر کے میں آتا ہوں اس کے اوپر ایک ماسک تو اپ ڈراغ ہوا تھا لے آؤٹر پہ آتا ہوں اور لے آؤٹر میں آنے کے بعد اس کو پہلے میں نے درمیان میں رکھنا ہے یعنی اس کو بلٹی پوزیشن زیرو اور زیرو کرنی ہے اب آنا ہے پہلے فریم پر بلکہ پہلے اس کو اوپر کے جانب سے ہم لے کر آنا چاہتے ہیں یا ادھر سے لے کر آنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے پھر یہاں پہ ان کے سارے کی فریم انیبل کرنے ہیں اور یہاں پہ لگانا ہے پہلا کی فریم اور یہ انڈ میں جا کے اس کو ایک دفعہ ہم نے یہ پوزیشن اس کی زیرو اور زیرو یہ کر دی اور آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ یہ ابھی ایک لیر اور بھی ایڈ کرنی ہے اور میں ایک لیر مزید ایڈ کر دیتا ہوں ویڈیو ٹریک اور باقی یہ باقی یہ جو دو پہ کام ہوا ہے وہ بھی سیم اسی طریقے کے ساتھ ہوا ہے تو اس کو میں ایک دفعہ قویق رینڈر کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور میں آئی اور او یہ پریس کرتا ہوں شفٹ کیوں یہ ذرا سمودھ چلے گا یہ رینڈر ہو جائے گا تو رینڈر ہونے کے بعد یہ زیادہ سمودھ چلے گا اور اس کو میں اپ کرتا ہوں پلے تو یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا آئیسٹہ سپیڈ میں چلاتا ہوں اس طرح ہم چاہیں تو مزید اور بھی جو ہیں ان کو بھی اسی طریقے کے ساتھ اینیمیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو ایڈی ایس کی بونس کلاس اور آگے اب دیکھتے ہیں کہ ایڈی ایس میں اور کیا کیا نئی چیزیں بنائیں گے لیکن ابھی فی الحال پریمیر کا کورس کنپلیٹ ہو اس کے بعد